موسیقی پریم میری بیٹی میری مرضی کے خلاف تم سے شادی کر کے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئی آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے لیکن اپنی نشانی جو وہ چھوڑ گئی ہے اسے دیکھنے کے لیے میں تڑپ رہا ہوں میں بلٹ پریشر کا مریض ہوں پتہ نہیں کس دن موت گلے لگا لے میں اپنی نواسی کو دیکھے بغیر مرنا نہیں چاہتا جو میری ساری جائداد کی وارث ہے اس لیے تم اسے لے کر جل سے جل یہاں آ جاؤ سرکار پریم بابو آگئے بیٹیا کو لے کر بھگوان تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے آو آو میری جان مجھے امید تھی کہ تم آ جاؤگے اور مجھے ماف کر دوگے آرے میری جان میری ماری ہو 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 موہن میری نئی مالکن آگئی ہے مکیر صاحب کو بلا آج ہی ساری جائداد اس کے نام کرنا چاہتا ہوں آری میری لارڈ ہو ہلو ہلو آج ہی ہے پریم بابو آپ کا فون میرا فون ہلو کون صاحب ہیں تمہارا باپ مبارک ہو بکھاری سے لگپتی بن گئے کیا سمجھے نہیں سمجھے میں سمجھا نہیں تمہارا مطلب وہی جسے یہ معلوم ہے کہ جس لڑکی کو تم بیٹی بنا کر پوڑے کے پاس لائے ہو وہ تمہاری بیٹی نہیں اور وہ کس کی بیٹی ہے یہ بھی مجھے مارک کیا سمجھے نہیں سمجھے کس کا فون ہے جی میرا ایک پرانا دوست ہے وہ یہاں بیماری کے سلسلے میں آیا ہوا ہے اس کی طبیعت کچھ زیادہ خراب معلوم ہو دی ہے یہ کیوں نہیں کہتے کہ تمہاری طبیعت خراب ہو گئی ہے دیکھو بیماری کے بارے میں زیادہ نہ بتاؤ یہ بتاؤ کہ اس کا علاج کیا ہے میں ڈیونین پارک سے بول رہا ہوں کیا سمجھے نہیں سمجھے تم مجھے کیسے جانتے ہو جیسے ایک شکاری اپنے شکار کو جانتا ہے مجھے تمہاری بیٹی چار جنوری کو مرکی ہے ایر ہوس کا دیت سرٹیفیکٹ عجیب بیوکوف آدمی ہو کیا سمجھتے ہو میرے پاس ایک ہی ہے یہ تو ڈیوپیکٹ کپی ہے اس کی اورینل تو میرے پاس تجوری میں بند ہے کیا سمجھے نہیں سمجھے تم چاہتے کیا ہو تم نے غیر کی لڑکی کو اپنی بیٹی بنا لیا میں بھی غیر کا لڑکا ہوں مجھے اپنا بھائی بنا لو جائداد میں میں بٹوارہ کرنا نہیں چاہتا بھوڑے کے مرنے کے بعد بھی جائداد تمہاری رہے گی صرف آمدنی میں سے خرچے پانی کے لیے مجھے بھی کچھ نے کچھ کیا سمجھے نہیں سمجھے اور کچھ کہنا ہے صرف یہ کہ ہر مہنے کے پانچ تاری تک پہنچ جانی چاہیے خرچہ اپنا زیادہ نہیں ہے صرف دس ہزار کافی رہیں گے دس ہزار کونسا تمہارے یا میرے باپ کا ہے کیا سمجھے نہیں سمجھے آہ 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 انسان ہسے یا جو ہونا ہے سو ہوئی کیا ہونا ہے کب ہونا ہے لکھنے والا جانے کہانی کہانی کسمت کی کہانی کسمت کی موسیقی 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 خیر یہ چاہتا ہے تو کیمرے سے فلم نکال کے دے دے خبراؤ نہیں کسی نے نہیں دیکھا تمہاری چندال چوکڑی یہاں نہیں ہے پہرے کے بچے میں کہتی ہوں واپس دے دے نہیں تو اچھا اچھا سب واپس چلی گئی ہے یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے آج میں تمہیں اپنے دل کی کہانی سنوں گا دو مہینے ہو گئے ہیں جب سے میں تم پہ مرتا ہوں میرا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا سب ایک دم سٹاف ہو گیا ہے میں تم پہ مرتا ہوں اور تم مجھ کو تھپڑ مار رہی ہو مینا سونا برکھا ریکھا چل دے آؤ چل دے آؤ چل دے آؤ یہ تو واپس آ رہی ہے تم نے تو کہا تھا کہ چلی گئی ہے دیکھو یہ کامینا مجھے چھیڑ رہا تھا بڑا پت میاں چاپلے مت اتارو کاٹے لگ جائیں گے چھالے پڑ جائیں گے بچاو بچاو بیری تمہیں سیم سیمی میرے سینڈل بچاو 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 مجھنمی ہے یہ سینڈل کہاں سے کھائے یہ تمہاری ہونے والی بھابی کی نشانی ہے دوسرا سینڈل کب ملے گا وہ تو ہر مرد کو ہانیمون کے بعد مرنے تک ملتا ہے کریکٹ چلو آجید کام کا وقت ہو گیا چلو نمستے ڈاک صاحب نمستے آج انجیکشن لگاونے کے دین ہے لیکن اس وقت میں ضروری کام میں جا رہا ہوں انجیکشن کل پرسو لگا لوں گا ہی نہیں صحت سے بڑھ کر کوئی کام نہیں لیکن بھائی ایک بات تو بتاؤ انجیکشن نہیں لگاؤں گا تو کیا مر جاؤں گا یہ میں نے کب کہا تب تو ٹھیک ہے انجیکشن کل لگا لوں گا اچھی بات ہے یار تم جاؤ میں بھاوی کے ہاتھ کی چاہ پی کر جاؤں گا بینہ دودھ پیے جا رہے ہو بھائیا لو دودھ پیو نہیں نہیں دودھ پیے گا کام کے بعد نکھے شروع ہو جاتے ہیں چلو چاہ دی آپ نے تو بچاری مینہ کا دل توڑ دیا ایک منٹ میں آتا ہوں چلے بہن کے خوشاں مت کرنے تم کیا جانو بہن کا پیار تمہارے تو کوئی بہن ہے نہیں بہن کا نہ سہی بیوی کا پیار تو جانتا ہوں اے منوڑی موں کیوں لٹکا لیا آگے ہے نا میں لاؤ دودھ درگی چلو آج اپنی قسمت میں نہیں دھائی کل پی ہوا نہیں نہیں بھائیا میں تمہیں نہیں جانے دوں گی کہتے ہیں دودھ کا گرنہ بہت دشروع ہوتا ہے مگلی تو بھی بہم کرتی ہے پڑی لکھی ہو کر ایسی بات ہیں آجے جڑی کو تکلیف ہو رہی ہے چلو سنو آج راہ شاہ دیر ہو جائے خانے کیلئے انزار دھتا میں نے تمہارے بگر کبھی کھایا ہے بھائیا اوہ تُو تو میری بہت بہت پیاری بہن ہے آج کھا لے کل سے ریگولر تمہارے ساتھ ہوں ہاں ہے بھگو 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 سب اچھا کرنا چلیے دیرے آج صبح کا اکبار پڑھا آپ لوگوں نے بڑے شرم کی بات کہ پدماس تیجوریاں توڑتے جاتے ہیں اور ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھیں مجرم کون ہے کیسے آتا ہے اتنی بڑی سی بڑی تیجوری کیسے کھل جاتی ہے اتنے ساروں میں کچھ پتا نہیں چلا آخر آپ لوگ کرتے گئے ہیں انسپیکٹر شان تمہاری اسکیم کا کیا ہوا کئی گھروں کی تیجوریوں میں الیکٹرنلک ڈیوائس تکرا دیے گیا ہے اگر کسی بدماش نے تیجوری کھولی تو قریب کے پولی سٹیشن میں گھنٹی بجن لگے گی ٹھیک ہے اس اسکیم کی چچا اس چار دواری کی باہر نہیں جانی چاہیے موسیقی 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 اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دو نہیں تو گل ہی مار دوں گا موسیقی موسیقی اے باپی موسیقی ہائو رام لینے کیا ہو گیا کیا ہو آیا کیا ہو آیا کیا کم روڑی ماما ٹھیک ہو جائیں گے مینا جلدی سے ڈاکٹر کو بلاو موسیقی 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 یہ سب کیا ہو رہا ہے یہ دونوں ہی چور ہیں انہیں جانے انہوں نے کتنے ناکے ڈالے چور؟ نہیں نہیں ان کا دھندہ ہی چوری ہے بھئیہ کہ دو یہ سب جھوٹ ہے تم نے کوئی بڑا کام نہیں کیا لکشمی لکشمی ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا مجرم نے اپنا جرم اقبال کر لیا ہے عدالت مجرم عجیز شرما کو چوری اور ہوس بریکنگ کے جرم میں دو سال قید با مشقت کی سزا دیتی ہے چلو بیٹی لیکن ماں ہم جائیں گے کہاں کہیں بھی دنیا بہت بڑی ہے پر ماں دو چار دینے ہی روک جاؤ تو کیا حرص ہے تب تک ہمارا کچھ نہ کچھ بندوبست ہو جائے نہیں یہ گھر باپ کی بنیاد پر کھڑا ہے اور میرے لیے ہاں پانی پینا بھی حرام ہے لیکن ماں اس میں ہمارا کیا قصور ہے یہ قصور کیا تم ہے تمہارے پیتا اور بھائی تو نہیں چور سکرے چلو رمیش مالکن مجھے بھی سالے چلیے میں جب تک زندہ رہوں گا آپ سب کی سیوہ کرتا رہوں گا نہیں گوپاہ یہ خود بے سہرہ ہے وہ دوسرے کا سہرہ کیسے بن سکتا ہے مالکن میں نے اپنے آپ کو آپ لوگوں سے کبھی الگ نہیں سمجھا پھرے پگلے تکتیر ہمیں آلد کر رہی ہر تکتیر کے سامنے سبھی کو جھکنا پڑتا ہے کاکا بھگوان تجھے سکھی دکھے بیٹا سنو بیٹا کبھی کبھار اپنے کاکا کی کٹکے میں چلے آگر نہ بلکل بھولی نہ جانا کہاں جاؤ گی ماں یہاں نصیب لے جائے ماں میں تم سے ایک بات پوچھوں سست بتانا میں بھگوان کی سوگند خاکت کہتا ہوں جواب سن کر میں تمہیں نہیں رکھوں گا پوچھو بیٹے تم ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ تمہارے دو نہیں تین بیٹے ہیں اور تیسرا بیٹا میں ہوں لیکن بیٹے تمہیں میرے پیار پر شک ہے نہیں ماں ماں باپ کی سیوہ کرنا ہر بیٹے کا دھرم ہے تم چھپ کیوں ماں جواب دو ہے بس آگے کچھ نہیں کہنا لاؤ سمان دو لیکن میری بات تو سن بیٹے میں ہمیشہ تمہاری بات سنوں گا ماں لیکن آج تمہیں میری بات سننی ہوگی آو چلو تم ہر کچھیں ہے آنی جانی کیوں سکھ دکھ کے موسم بدلے لکھنے والا جانے کہانی کہانی قسمت کی کہانی قسمت کی مینہ یہ پیچھے کیا چھپا رکھا ہے مجھتو نہیں ماں ہاتھ سامنے کر یہ کس کے لئے ہے اپنے بھائیہ کے لئے ہی تیرا کوئی بھائیہ نہیں وہ ہم سب کے لئے مر چکا ہے نہیں ماں ایسا نہ کہو میری عمر بھی میرے بھائیہ کو لگ جائے وہ تیرا نالاک بیٹا ہے تو کیا ہوا تیرا بیٹا ہی تو ہے آج بھٹک گیا تو کل صدر بھی جائے گا ماں تو اپنی سبد واپس لے لے اری پگلی ماں تھی گالی بھی عاشرواد بھتی ہے ملنا چاہتی ہے نا جا جا کے ملا چاہتا کوئی کچھ نہیں بولتا پین پین ماں نے ابھی تک مجھا ماں نہیں کیا ماں کوמן جو تک پھوچا ہے کیا تم نہیں جانتے بھائیا پین پین آج تمہیں دینے کے لیے میرے پاس سوائے دعاوں کے اور کچھ بھی نہیں ایک بہن کے لیے اس کے بھائی کی دعاوں سے بڑھ کر دنیا میں کوئی بیچی سکمتی نہیں تمہیں ایک نظر دیکھ لیا مانو سب کچھ مل گیا چھوٹ تو لگو چھوٹ کا بچہ تمہارا ہاتھ گندہ ہو گیا تھا اب مارو افو بے شرمی کی بھی حد ہے کیا کروں مجھے پیار بے حد ہے بکباز بند کرو اور در ہو جاؤ میرے نظروں سے تم سمجھتی ہو میں جھوٹ بولتا ہوں دیکھ لو میری محبت تمہیں دیکھتے ہی میں آدھی ہجامت چھوڑ کر بھاک کر آیا ہوں میں پوری ہجامت کیے دیتا ہوں کون ہے بیٹھ او کیا تم نئی ہو پیتا جی پیتا جی نمستی جی میں جاتا ہوں جی ہیلو ارے میں جانے کے قابل چھوڑوں گا تب بدموش ک ک ک ک ک ک ک ک کمینے ہیں مجھے بچہ سمجھ کر ماف کر دیجئے موچوں والے انکل اپنی بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے والے کی میں آنکھ نکال لوں گا اوہو پیٹر صاحب نمستے نمستے کہاں گیا یہ لوفر ابھی اس کی خبر لیتا ہے موہریں بچہ 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 بچہacı نیک چال چانند کی وجہ سے سرکار نے تمہاری باقی سزا ماف کر دی تمہیں آج رہا کیا جاتے ہیں موہریں موہریں موسیقی موز 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 فکر میرے چرموں کی سوگن کھا کر رہتا ہوں گا آج سے کوئی ایسا کام نہیں کروں گا اس سے میری ماں کو سر جھکا نہ پڑے ماں ماں مجھے آشیروات دو میں اپنے وجن کا پانے کرسکے بیٹا 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 میں آج راکھی کا دن ہے آج شام کو تم سے راکھی دیں کیوں بھئیہ آج مجھے نوکری مل جائے گی شام کو تمہارے لئے کچھ میں کچھ لے کے آنگا بھئیہ میرے پاس کتابیں رکھنے کے لئے بیگ نہیں ہے ہاتھ میں لے کر جاؤ یہ پہلے ہی پریشان ہے تم لوگ اور پریشان مت کرو ایسا مت دو ماں یہ اور کس سے مانگے گا شام کو تمہارے لئے بیگ بھی لے کے آنگا بیٹا آجید بیٹے یہ لو دس روپے شام کو کھانے کے لئے گھر میں کچھ نہیں ہے ریشن لیتے آنا مجھے پریشان مجھے پریشان مجھے پریشان مجھے پریشان ایجید میں آپ کو ساڑے تین سور پر مہنہ دوں گا کل سے آپ ساڑے جوائن کر سکتے ہیں تیکیو سر تیکیو ویہی مچ لیکن لیکن کیا میں آپ کو ایک بات بتانا بھول گیا تھا میں چوری اور ڈاکھے کے جرمے دو سال سزا کار چکا ہوں کیا اچھا میں بھی تمہیں ایک بات بتانا بھول گیا تھا یہ میرا أوفیس ہے سنٹرل جیل نہیں کیا سمجھے جا سکتے ہو موسیقی موسیقی اجیب بیٹے یہ لو دس روپے شام کو گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ریشن لیتے آنا یہ بھائی صاحب لڑیں گے یہ بابو صاحب لڑیں گے مجھے نہیں لڑنا میرے پیسے واپس کرو آئیے بھائی صاحب آپ تو شرطل آدمی ہیں آئیے مجھے 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 نہیں لڑنا کیوں بابو در گئے دیکھنے میں تو اچھے کاسے پہلوان نظر آتے ہو اگر ماں کا دودھ پیا ہے تو دس کے بدلے دو سو لے لے سمجھا ابے آسوار میری ماں کا نام نہیں لنا ہاہ 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 ہے ہوا ہا ہے یدھر کو غصہ بھی آتا ہے ہاہ ساہبان ساہبان جائے دو قدم پیچھ ہر جائیے اور پھر دیکھیں دو شہروں کا مقابلہ ہا 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 اس مچھے کو تو میں مسل کے رک دوں گا ہا 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 موسیقی 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 مینہ آم آم تمہارے لئے ساڑھی نوکری مل گئے کیا گئے نوکری تو نہیں ملی آج کشتی گھر کا ماں کا کتھا سننے گئے رمیش تمہارے لئے بیک Thank you بھائیہ خوش ہے نا ایسا لگتا ہے میں زندگی بھر آرتی ہی اتارتا رہوں گا بیٹھے تو یہاں چاہ کر رہا ہے بھائیہ میرے لئے بیک لائے ہیں اس میں کتابیں رکھنے آیا ہوں یہ چپل تیری ہونے والی بھابی کی ہیں اور کس کی ہیں لیکن ماں کی سے نہیں کہنا میں نے ان سے کہہ دیا ہے کہ یہ چپل ہردینات آشرم کی جوگن کی ہیں میں تو اپنے بیک کی بات کر رہا تھا بات یہ تو میری سورہ کو بھی نہیں دیکھتی سب تیری کی میرے غم کو سنکے تو بھی دکھی ہو گیا ہے گوپویا یہ کیا ہے عجید تم نے اپنا پرانا دھندہ پھر شروع کر دیا ایسی بات کر رہا ہے گو میں پوچھتا ہوں یہ بیک تم لائے ہو یا میں ساڑی کی دکان پر کسی سے بدل گیا ساڑی کی دکان پر کسی سے بدل گیا پریم چند ملے پارلے سکین ملے پارلے ملے پارلے چھیک اچھا تو وہ شہزادہ ہوگا کیسا وہ بہدروں میں سب سے بہدر ہوگا اور شریف ہم میں سب سے شریف خوبصورت اس کی قدموں کی لونڈی ہوگی اور مردانگی اس کی چہرے پر ہوگی لیکن اس زمانے میں یہ چاروں خوبیاں ایک مرد میں ملنا بڑا مشکل ہے کیا کرے تو ایسا کر چار سے شادی کریں وہ چاروں مل کر تیری دعا پوری کر دیں گے چل گندی چھوڑ ہائے ہائے تیری نکھرے اللہ 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 مہاں تپ تک نہ دوں گی دل کپ تک نہ دوں گی دل کپ تک نہ دوں گی دل کپ تپ مہاں موسیقی 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 ماف کیجئے آپ کو چوٹ تو نہیں لگی لگی ہے لگی ہے دل پر جی چندہ تمہیں بات کرنے کی بلکل تمیز نہیں ہے آپ یہاں کس سے ملنے آئے ہیں جی میں پریم چند جی سے ملنے آئے ہوں وہ ان کے پتا جی ہے اور یہ ان کی بیٹی ہے ان کے پتا جی ہے پتا جی یہ بیٹی نمستے جی ہاں وہ اندر ہے آپ جائیئے سنیئے جی فوٹو لایا ہے چندہ یہ کیا بات میسی ہے آپ جائیئے سنیئے سنیئے نہیں نہیں جائیئے جائیئے ہائی کیا چالیس سالے کی تیرا کام بن سکتا ہے شٹ اپ میرا بیٹی تمہیں کیسے ملا معاف کیجئے دکان میں غلطی سے میں نے آپ کا بیگ اٹھا لیا اور میرا بیگ شاید میرے پاس ہے برکردار آج جو کام تم نے کیا ہے وہ لاکھوں میں ایک ہی کر سکتا ہے اس میں سے جتنا روپیہ چاہو لے لوں جی نہیں بہت بہت شکریہ آپ آو بیٹو آو بیٹو بیٹو شکریہ نام کیا ہے تمہارا میرا نام آجید اچھا کیا کام کرتے ہیں کام تو کچھ بھی نہیں کرتا ویسے میں بیے پاس ہوں لیکن جہاں بھی نوکری مانگنے جاتا ہوں لوگ دھککے مارک نکال دیتا ہے کیوں دراصل میں ڈاکے اور چوری کے جرم میں سزا کٹ چکا ہوں تم اس لئے کہیں نوکری نہیں دیں میں تمہیں نوکری دوں گا آپ آپ مجھے نوکری دیں گے ہاں مجھے ایک شریف اور ایماندار آدمی کی ضرورت ہے Thank you very much sir میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں احسان احسان کی بات چھوڑو لو لو چائے پیو کام کے بارے میں میں تمہیں سب کچھ سمجھا جاتا ماں ماں مجھے نوکری مل گئی ہے ایک ہزار رو کا مہینہ تنخواہ یہ دیکھو پانچ سن پر اڈوانس بھی ملا ہے ہم چیتے رو بیدے ہیتے رو بیدے ہیتے رو بیدے گوپو ہیتے رو بیدے 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 آپ ٹھیک ماں کیا ہو گیا تھا ماں مجھے اجانک چکر آ گیا میری تو جان ہی نکل گئی تھی لیکن بیٹے کل ڈاکٹر کو ضرور دکھا دینا ماں بھگوان اس سے اپنے گناہوں کی سزا مل چکی ایسے اور کوئی سزا نہ دینا اس کے بعد مجھے جو چاہے سزا دینا پیار بے آج یار کوئی بکرا نہیں پسا میں پسا پس گیا تالا رامو دادا یہ لو سا روپے کام کیا ہے نام تو اس کا چندہ ہے میں نام نہیں کام پوچھ رہا ہوں ہاں کام کیا ہے بات ہی ہے میری جو دل والی ہے نا اسے گھر والی بنانے میری مدد کرتے ہیں چندہ ہر شام کو پانچ بجے سڑھ سے گزرتے ہیں اور وہ دور سنسان راستہ ہے نا ہاں وہاں تم دو آدمی اسے چھےڑنے کیلئے پکڑ لینا جیسے کہ تم اس کی عزت لوٹنا چاہتے ہیں مجھے خوب یاد آیا تم نے فلم گنگا جمنا دیکھی تھی بہت دفعا فلم میں انور حسین بجنتی مالا کی عزت جھوٹنے کیلئے آگے بڑھتا ہے تم بھی ویسے ہی بڑھنا اور پھر میں دلیں تمہار کی طرف سینہ تانے تمہارے سامنے آ جاؤں گا اور مار مار کے تمہارا کچھ مٹ ہم شام کو لڑکی کو چھیڑ دیں اوکے تو دیکھو کہ یہ ادھر ادھر نہیں چھڑنا اور مار کھا کے واپس چلے جانا ہے زیادہ پھوٹی نہیں کھانا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یادے لاؤنڈیا ابھی تک نہیں آئی چلو آگے چل کر دیکھتے ہیں اب کالی لاؤنڈیا نمکین ہے اپنا تو دل لاؤ گیا اس پر آج تو اسے اٹھائے لیں اگر تیری یہ مرضی ہے تو ٹھیک ہے چلو چھوڑ دو مجھے آہ 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 � شیر کو گیدر نلکار رہا ہے گلو کے پتھے ان میں ایک ہاتھ ایسا پڑے گا کہ رات کے تارے نظر آنے لگیں گے ابے راجو یہ ایسے نہیں مانے گا مار مار کے بھگا دے سالے کو آمیں ہوں پس لیا ہملا خوشیاری سے ہاں چلا بج گیا نہیں تو میں مر جاتا میرا مال کھا کر مجھے گلی دی رہا میں تجھے زور سے دباؤں گا تو نیچے گر جا بے تو تو ریل دباؤں ہے مرے باپری یہ تو اصلی گھنڈے ہیں میری لاس تمہارے ہاتھ میں ہے موسیقی 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 تو عجید سے تم کو بہت پیار ہو گیا ہے نین برابر آتی ہے سپنوں میں کیا کیا دیکھتے ہو نیندی نہیں آتی تو سپنے کیسے دیکھوئے سوری مسٹیک ہو گئی تمہیں وہ تھوڑا بہت چاہتا ہوگا سالہ آنکھ اٹھا کر دیکھتا بھی نہیں اس کا مطلب ہے کچھ ترکیب سوچنی پڑی گی چل دی سوچ ایسے نہ ہو کہ تم سوچتی رہو اور میں بودھی ہو جاؤں ارے گھبرا مت میں ایسے ماملوں میں ایک دام ایکسپرٹ ہوں وہ لامنے سالہ تھے نا اس کی شادی میں نے کروائی اور وہ موٹی تھی نا کالاواتی اس کی شادی بھی میں نے کروائی اچھا اور تُو وہ تو تُو ہے تیرا ماملہ جیتے تو کیا اس کے باب سے بھی پٹ کروا دوں گی سوری سوری مسٹیک ہو گئی تو ایک بہت بڑی غلطی کر رہی ہے ہاں تم دونوں میں ماملہ اُلٹا ہو گیا چا اُلٹا ہو گیا ماملہ تجھے ماشوق ہونا چاہیئے تھا اور بن گئی آشک اور جسے آشک ہونا چاہیئے تھا وہ بن گیا ماشوق مل گئے تیرے درد کی دوا یہ کیا لکھا ہے جلدی بات اگر حسن کی نظروں کا پیگا عشق نہ پڑ پاتا ہو اور حسینہ کو تڑ پاتا ہو تو اسے اپنا بنانے کے لیے نیچے لکی ترکیبیں استعمال کیجئے ترکیب نمبر ون محبوب جب تمہارے سامنے سے گزرتا ہو تو پیر کی موچ کا وہانہ بنا کے گر جاؤ پھر پھر تجھے اُٹھانے کے لیے وہ اپنی باہوں کا سہارا دے گا پھر کیا ہو گیا تیری جوانے کی آگ اسے پیلا کر موم کر دے گئی اور جانتے ہو اس کی کیا حالت ہو گئی کیا فلیٹ ایک گم فلیٹ تجھے دیکھے بگر سو نہیں سکے گاؤ اور تجھے پاہے بگر جی نہیں سکے گاؤ ایتزار کیا ہوا آپ کو پیر میں موچ آگا نہیں پیر میں موچ آگا نہیں آج 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 دخو میم سام کے پیر میں موچ آگا نہیں ہے رکھو لے کر جاؤ آج آج اسکیز میٹیوز کیا ہو میمتا کیا ہوا کیا خاک ہوتے ہوتے رہ گیا تو گھبرا مت میں ایسے معاملوں میں ایک دام ایکسپرٹ ہوں یہ تو تم نے پہلی بار بھی کہا تھا ارے ڈرمت میری رانی پہلی ترکیب فیل ہو جائے تو ترکیب نمبر دو آجمائیے محبوب آپ کے قدموں میں ہوگا سیچ جلدی پڑ جلدی پڑ اپنے محبوب کے گھر والوں کو اپنا لو اُس کا کوئی ماں باپ بھین بھائی ہو تو ان کا سیوہ سے پیار سے من جیتو شدہ اور سیوہ سے تو بھگوان بھی خوش ہو جاتے ہیں پھر وہ تو انسان ہے وہ تمہارے ہو گئے تو محبوب بھی تمہارے ہو جائے گا کہتے ہیں سیوہ کرو تو میوہ ملے گا میوہ ہاں میوہ محبوب 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 بینا نہیں جانے دوں گی بیسے بھی میں جانے والی نہیں تھی بڑا اچھا صوفا ہے تمہارا آؤ اندر آؤ رامو تم گاڑی لے کے جاؤ میں آ جاؤں گی مینہ جلدی سے کچھ پکا کر لائیں میں کوئی مہمان تھوڑی ہوں جو مینے میرے لئے پکا کر لائیں گی تم اکھیلی کیوں بیٹی سب ہی کھائیں گے کھانے کا سمائے ہو گیا مینہ تم تو روز کھانے بناتے ہو آج میں بنا کر کھلا ہوں گے نہیں بیٹی نہیں یہ سب کام تمہیں شوگا نہیں دیتا کیوں نہیں مجھ میں کونسے سرخ آپ کے پر لگے ہیں کیا میں آپ کے بیٹی نہیں ہوں بیٹی تو ہو لیکن میں کن کچھ نہیں جیسے مینہ ویسے میں آج سے آپ کے دو بیٹیاں ہیں چلو مینہ مجھے رسیو بیٹی بھگوان اسے سکھی رکھیں جس گھر میں جائیں اجلا ہو جائے گا چند گھنٹوں میں ہی ایسا لگتا ہے جیسے ہم دولوں برسوں سے سہی لیا ہیں مجھے بھی ایسے لگتا ہے ماں سکھے دو کھانا دیار ہے یہاں کھائیں گے اوہاں لے آؤ اچھا ترکی نمتوں کام کر رہی ہے یا بامان ذرا آگی کا بھی ذرا مامنا جماع دینا مینہ کیا بنا رہی ہے واہ واہ پوری کچھا رہی ہے آکھ آپ مینہ یہ کھانا بھائیا ماں نے بیٹی بن رہا ہے اور اب یہ میرے سہلی ہے ماں نے ماں کھا ہے ماں بھائیا کھانا لے کر آؤ ہاں شاید میرا یہاں آنا ان کو اچھا نہیں لگا نہیں نہیں میرا بھائیا ایسا نہیں ہے تمہیں اکی نہیں آتا ٹھیک ہے تم بھائیا کے کمڑے میں جاؤ اور خود ہی جا کر پوچھ لو آہاں تم کہتی ہو تو جا کر پوچھ لیتی ہو کمال لڑکی ہے کچھن میں گھس کے کھانا بھی بنا نہیں لگی آپ مینہ کیوں نہیں کھانا لائی کیوں میری لانے سے کچھ برا ہو گیا جی میں نے ایسا تو نہیں کہا تو پھر آپ نے شکریہ کیوں نہیں آدھا کیا شکری آدھا نہ کرنا ہوتے نہ کیجی لیکن کھانا تو کھا لیجی جی مجھے بھوک نہیں ہے میں نے پکایا اس لیے میں نے ایسا تو نہیں کہا پھیکھاؤ مجھے بھوک نہیں ہے بھوک نہیں ہوتی تو رسے گھر میں نہ آتے یہ کہو کہ تمہیں میرے یہاں نہ پسند نہیں میں نے ایسا تو نہیں کہا تو پھر مجھے دیکھ کر مسکرائے کیوں نہیں نوکر مالک کو دیکھ کر مسکراتا نہیں سر جھکا لیتا ہے دیکھا جی آپ سمجھتی کیوں نہیں ہے کہ آپ امیر باپ کی بیٹی ہیں اور میں میں ایک معمولی نوکر ہوں کیا کسی بیٹی باتیں کرتے ہو میں عورت ہو کر دنیا کا ٹھوکر مارتی ہو اور تم مرد ہو کر ڈرتے ہو میں بیچ بازار میں چلا چلا کہ کہ سکتی ہو کہ میں جس سے پیار کرتی ہو لیکن تم تم میں اتنے ہمت نہیں تم بزدل ہو تم تم ہرگز ایسے نہیں کر سکتے میری شرافت کو بزدلی مت سمجھے رہے ہیں تم میں اتنے ہمت ہے کہ تم کسی سے کیسے کو کہ تم ان سے پیار کرتی ہو اوہ دودھ والے ابھی اوہ اخمار والے یہ لڑکی ہے نا اسے میں بہت ہے ارے یہ کیا کر رہے ہو میں نے ایسا تو نہیں کہا سُننـوں ۶ب준وں ارے سُننوں ۶ب준وں تیل بھائی اور بہنوں ارے مدھیان بھائی چگ truthful ساملو رے ساملو اوہ ر eldestтесь گوہ آئی کا اوہ آئی کا ارے کچڑی بھی سڑو پاپی ارے رافتہ رافتہ دیکھو آگ میری لڑی ہے ارے آگ جسے لڑی ہے وہ پاس میرے گھڑی ہے مجھے جانتی ہے جب سے یہ مرتی ہے تب سے میں بھی اسے چوری چھپے چاہتا ہوں کب سے دل میں یہ میرے بھس گئی ایک کڑی بھس گئی ارے یہ کیا کہہ رہے ہو میں نے ایسا تو نہیں کہا تھا ارے رافتہ رافتہ دیکھو آگ میری لڑی ہے ارے رافتہ رافتہ دیکھو آگ میری لڑی ہے آگ جسے لڑی ہے وہ پاس میرے گھڑی ہے مجھے پیار سکھایا کس نے کس نے مجھے پیار سکھایا کس نے کس نے مجھے پیار سکھا کے دیوانا بنایا کس نے اور اس نے یہ پیار کا کمال ہے شراب کا سرور نہیں ہونہ آسو ہو گیا کسی کا بھی کسور نہیں سانسوں میں میرے رس گئی ایک کڑی بھس گئی اوہو یہ کیا کہہ رہے ہو میں نے ایسا تو نہیں کہا تھا ارے رافتہ رافتہ دیکھو آگ میری لڑی ہے ارے رافتہ رافتہ دیکھو آگ میری لڑی ہے آگ جسے لڑی ہے وہ پاس میرے گھڑی ہے موسیقی ارے پہلے شرارت کس نے کی کس نے کی ارے پہلے شرارت کس نے کی کس نے کی ارے پہلے شرارت کر کے محبت کس نے کی اور اس نے کی اس کو پسند میں مجھے یہ پسند ہے دل سے ملا ہے دل بات یہاں بند ہے بات بھی ہے یہ اسلی اوہ پانڈوبا پورگی پھنسلی رہ پھنسلی ارے پاگل ہو گئے کیا میں نے ایسا تو نہیں کہا تھا اگا یہ دوالی ہے لازو نکو 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 ریکھا تم اندر جاؤ میری بھلائی کا یہی بدلہ دے رہے ہو بابو جی آپ مجھے غلط مت سمجھئے اب بھی سمجھنے کو کچھ باقی رہ گیا ہے ڈیڈی اس میں آجد کا کوئی قصور نہیں میں خود ہی تم چپ رہو بابو جی میرا اور ریکھا کا پیار پویتر ہے اگر آپ اسے گناہ سمجھتے ہیں تو جو جی چاہے سزا دے دیجئے تو یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی جی ہمت نہیں ہوئی یہ بتانے کی ہمت نہیں پڑی اور اپنے مالک کی بیٹی سے پیار کرنے کی ہمت پڑی بابو جی انجانے میں مجھے پتہ نہیں یہ سب کیسے اگر انجانے میں اس کی گولی تمہارے سینے کے پار ہو جائے تو اس کی گولی پہلے میرے سینے کے پار ہوگی ہٹ جاؤ ریکھا تم ہٹ جاؤ نہیں نہیں ڈیڈی آپ ایسے نہیں کر سکتے اچھا تو تم ایک دوسرے سے اتنا ہی پیار کرتے ہو بولتے کیوں نہیں ہو جی ٹھیک ہے بابو جی چاہیے سینے کے پار ہوگی چاہیے سینے کے پار ہوگی کیا ہوا سندر جلدی پانی لاؤ لو کیسی طبیعت ہے بیٹی ٹھیک ہے بابو جی اس سے پہلے بھی تمہیں ایسا دورہ پڑا تھا چھو اب ایک بار ڈاکٹر نے کیا کہا ڈاکٹر کے پاس میں نہیں گیا ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا عجیب آدمی ہو اپنی صحت کی طرف سے کبھی اتنا بے خبر نہیں ہونا چاہیے نیچے جاؤ میری گاڑی کھڑی ہوگی اسے لے کر سیدھا ڈاکٹر کے پاس جاؤ اٹھو شاہ ابھی تمہارے بیماری کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا سیمپل کے لیے تمہارا بلڈ تو لے لیا ہے کل رپورٹ آنے پر تمہیں بتا دوں گا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب میں پھر کارا جاتا لیکھ لو ججمان جیسا تہا تھا کنیا اس سے بھی اتھک سندر ہے نا ہے بس ہاں بول دو چٹ مانگنی پٹ بیا پندید جی بینہ سوچے سمجھے ایسے کیسے ہاں کہہ دے بہن جی لڑکا لڑکی نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا ہے سوچ سمجھ کر بتا دیں گے جیسی آپ کے لئے انکل ضرور بتائیے گا آفا سوچ میں نے آتا کہ میں کیا پہنوں آج تمہاری مانگنی ہے شادی نہیں کچھ بھی پہن لو بکواس بند کرو بول کونسا پہنو جو انہیں پسند آئے بتاؤں مانے کی میری خیال میں تو تو انہیں باریک کپڑے میں ہی زیادہ اچھی لگے گی ساری گریب کو کچھ دے دو بابا آج میں بہت خوش ہوں بابا یہ لو پانچ روپے جگ 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 جیو بگوان تمہاری عمر لمبی کرے اچھ لگتی ہوں نہیں اب اچھ لگتی ہوں بہت خوش ہوں بہت خوش ہوں کہ میں تم سے کیا کروں لیکن تمہارے سیوار ہے بھی کون جس سے میں بات کروں جو کچھ بھی ہے آپ کہہ دیجے نرکساں بیٹا تمہیں بیٹا تمہیں بلک کنسر ہے مجھے مجھے برڈ کینسر ہے ڈاکسا ہاں اس کا کوئی علاج نہیں شروع میں تو اس ناموراد بیماری کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا چھوٹی تسلی سے کیا فائدہ ڈاکٹر صاحب کینسر ہو جائے تو نہ دوا کام کرتی ہے اور نہ دوا کام کرتی ہے مجھ سے وعدہ کیجئے ڈاکٹر صاحب آپ میری بیماری کے بارے میں کسی سے کچھ نہیں کہیں گی جیون کے جتنے دن ہوگا اس میں دن کم نہ ہوگا اس میں دن کم نہ ہوگا جس نے راج یہ جان لیا ہے پھر اس کو کوئی غم نہ ہوگا پھر اس کو کوئی غم نہ ہوگا کب تک لگا رہے یہ میلا لکھنے والا جانے کہانی کہانی قسمت کی بیٹا ماں یہ کس خوشی ہے تھیری لادلی بہن کی سگائی پکھی گو گیا کہا مینا بیٹا 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 بھگوان تم تو بہت دیالو ہو بس اتنی مولاد آپ دے دو میں اپنی بہن کی ڈولی اپنے کندھوں پر اٹھا کر ویدا کر سکتا بیٹا 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 آج خوشی کام مخاری کام پسنگی راچ آئے نائے لیڈیس و جلو نن آج میں گاؤں گا اور یہ ریکھار چندہ ناچیں گی گوہ سا بے گھنڈ دنیا مجھ سے کہتی ہے کہ پینہ چھوڑ دے پینہ چھوڑ دے دنیا مجھ سے کہتی ہے کہ پینہ چھوڑ دے یہ کیوں نہیں کہتی ہے کہ زالم جی نہ چھوڑ دے جی نہ چھوڑ دے کیا سمجھے یہ دنیا کیا جانے یہ دنیا کیا سمجھے یہ دنیا کیا جانے یہ دنیا کتنا مشکل ہے یہ زندگی کا سفر کتنا مشکل ہے یہ زندگی کا سفر موت آنکھیں دکھاتی ہے ہر موڑ پر غم سے خبر آنکھے میں جو شراب نہ پیوں تو کہہ دو میرے دوستو میں کیسے جیوں دنیا مجھ سے کہتی ہے کہ پینا چھوڑ دے پینا چھوڑ دے یہ کیوں نہیں کہتی ہے کہ زالم جی نا چھوڑ دے جی نا چھوڑ دے جی نا چھوڑ دے جی نا چھوڑ دے کیا سمجھے یہ دنیا کیا جانے یہ دنیا کیا سمجھے یہ دنیا کیا جانے یہ دنیا موسیقی 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 سیدھی طرح چلی جاؤ ورنہ میں یہ سب کیا ہو رہا ہے کون ہے یہ پتہ نہیں ایسے کوئی بدچلن آوار آ رہت ہے کم کم مجھے بدنام کر رہی بھگوان کے لیے مجھے آوارہ آپ بدچلن نہ کہیں میں آپ کی اچھٹ ہوں آپ کے بچے کی ماں ہوں یہ میں کیا سندری ہوں میں ہی دیکھا یہ یہ میری کوئی نہیں ہے اگر کچھ ہے بھی تو میں اسے طلاق دے دوں گا بابو جی اب تو ریکھا ہی میری رانی ہے حبردار جو پھر کبھی ریکھا کا نام لیا آپ ناراض ہوگے بابو جی آج کل تو فیشن ہے ایک بیوی ایک ماشود میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اتنے گر سکتے ہو کمیلے بدماش تو شریفوں کی ذکھ ٹوکتا ہے کھڑ جاؤ چوڑ جاؤ کھڑ جاؤ آج کھڑ جا تو Search موسیقی 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 عجید بابو اس طرح مار کھا کر اور اس بیچاری کا دل توڑ کر آپ کو کیا ملا؟ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو نہ چاہتے ہو بھی کرنی پڑتے ہیں خوشی سے اپنی دنیا کون ہو جارتا ہے اور پھر جس راہ کی کوئی منزل نہ ہو اس پر چلنے سے کیا فائدہ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا اوپر والے کی باتیں کوئی نہیں سمجھ سکتا جو کچھ تم نے میرے لیے کیا ہے اس کا مہباری ہوں بابو جی موسیقی تم؟ تمہیں یہاں آنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ غصہ مت کیسے بابو جی میں یہ کہنے آیا ہوں کہ کل جو کچھ بھی ہوا وہ ناٹک تھا اور وہ ناٹک میں نے اس لیے کیا کہ میں اس دنیا میں چند دنوں کا مہمان ہوں مجھے مجھے بلڈ کینسر ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں بلڈ کینسر ہے؟ میں نے تمہیں کتنا اولاس سمجھے؟ مجھے معاف کرنا بیٹے حیث نہ کہیے بابو جی نمسکار میں سمجھے نہیں سمجھے پھر سے لو نمسکار بیٹے تم باہر کے روم میں بیٹھو میں تم سے بات کرتا ہوں تم یہاں کیوں آئے ہو؟ نکل داؤ یہاں سے یہ تمہارے باپ کی جگہ نہیں ہے جو مجھے روک رہے ہو لیکھا کا باپ ابھی زندہ ہے تمہاری بیٹی کا ڈیتھ سرٹیفیکٹ انہیں بہت سنبھال کے رکھا ہے کیا سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ اتنی عمر ہو گئی لیکن معصومت وہی ہے یاد نہیں پانچ دن زیادہ ہو گئے ہیں تمہاری منتلی ایسٹالمنٹ نہیں آئی کاروبار میں بہت گھاٹا ہوا ہے کمپنی بلکل دیوالیا ہونے کے قریب ہے اور تم لاکھوں روپیاں لے چکے ہو اور تم کروڑوں اڑا چکے ہو میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں میرے پاس بلکل پیسہ نہیں مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے ایک بھائی دوسرے بھائی سے جھوٹ تھوڑی بولے گا دیکھو ایسا کرو تم اپنی کوٹھی بیج دو جو ملے گا دونوں بھائی آپ اپنے بات لیں گے کیا سمجھے نہیں سمجھے کوٹھی بیچ کر میں رہنے کے لیے کہاں جاؤں گا جو پہلے رہتے تھے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا تمہیں دینے کے لیے اب میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو اگر سات دن کے اندر اندر مجھے پیسے نہیں ملا تو یہ ائر کنڈیشن آفیس نہیں ہوگا جیل کی کوشری ہوگی کیا سمجھے ہم دونوں کی زندگی اس ڈوبتے ہوئے سورج کی طرح ہے کینسر تمہیں جینے نہیں دے گا اور عزت بچانے کے لیے مجھے خودکشی کرنے پڑے گی آپ کو خودکشی کرنے پڑے گی کیوں لوگ کہتے ہیں کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے کسی دیوانے پن میں مجھ سے ایک غلطی ہو گئی تھی جس کی تیمت میں لاکھوں روپے ادا کر چکا ہوں اب میرے پاس دینے کے لیے ایک پیسہ بھی نہیں ہے ادھر وہ بلیک میلر یہ کہتا ہے کہ اگر میں نے اسے اور پیسہ نہ دیا تو وہ سارا راز پولیس کو بتا دے گا آج ریکھا بڑی ہو چکی میری اس بدنامی کے بعد وہ کس شریف بھرانے میں قبول کی جائے گی بیٹے تمہاری یہ قربانی بھی بیکار جائے گا بولیے میرے لیے کیا حکم ہے اس بدماج کی تیجوری میں میرے دیئے ہوئے لاکھوں روپے اور میرے گناہوں کا ثبوت موجود ہیں اگر تم اسے بے ہوش کر کے میرے روپے اور وہ ثبوت لا دو تو میں زندگی بھر تمہارا احسان مند رہوں گا لیکن یہ چوری ہے بابو جی بیٹے یہ چوری نہیں ایک نیک کام ہے تم ایک حق دار کو اس کا حق دلا رہے ہو نہیں بابو جی وہ عجید بہت پہلے مر چکا جو تیجورییں توڑا کرتا تھا میں نے بھگوان کے سامنے اپنی ماں کی قسم کھائی ہے میں جوری نہیں کروں گا ماں کی قسم کا تو تمہیں اتنا خیال ہے لیکن کبھی ماں کے بارے میں تم نے یہ بھی سوچائے کہ تمہارے بعد اس کا کیا ہوگا اور پھر تمہارا ایک چھوٹا بھائی بھی اور تمہاری جوان بہن بھی اگر تم میرا یہ کام کر دوگے تو میں تمہیں لاکھوں روپیا دوں گا اور تمہارے مرنے کے بعد وہ سکھ اور آرام سے رہ سکیں گے میں مجبور ہوں میں نے قسم کھائی ہے تو پھر ٹھیک ہے بیٹا اگلے مہینے میں اپنا آفس بند کر رہا ہوں تم کہیں اور نوکری ڈھونڈ لینا کیوں ماں اس سے بھی بتا کے تو نہیں کر دیا کوئی لڑکوں کا اکار پڑ گیا ہے کہ ایک نے دہج میں بھی سیدار مانگے تو کیا دوسرا نہیں ملے گا ماں گاڈ is great دیکھنا میری بہن کو اس سے بھی اچھا لڑکا ملے گا جو ہی لڑکا ملے گا دہج تو مانگی نہیں ماں تم اتنا مایوس کیوں ہوتی ہے نہیں رہ میں مایوس نہیں ہوتی بھگوائے میرے عجیب کو سلامت رکھیں کرے گا اپنی بہن کی شادی دھو دھان سے موسیقا تھ�가'tا کوئی موسیقی موسیقی میں خود کو بیچنے آیا ہوں میری ماں، بہن، بھائی کے گوزارے کے لیے مجھے ایک لات رفع کی ضرورت ہے باش موسیقی جو تم کہو گے جیسا تم چاہو گے پیسا ہی ہوگا تو چلیئے مجھے وہ جگہ دیکھا دی آو یہی وہ تجوری ہے جس میں میری دولت کے علاوہ میرے گناہوں کا ثبوت بھی بنا ہے یہ تجوری انگلینڈ میں بنی ہے سن 1932 میں منچسٹر کے جیکسن جس میں سنس نے اس خسم کی صرف چار تجوریاں بنائی تھی دو تجوریاں ہیں ارمکی شہکوں کے پاس ایک جیکسن کی بیٹے کے پاس اور چوتھی ہواڑے سامنے اس تجوری کو دنیا میں صرف تین ہی آدمی کھول سکتے ہیں صرف تین آدمی جہاں ایک میسٹر جیکسن دوسرا تجوری کا مالک اور تیسرا تیسرا میں شکریہ وہ جو اس کا نوکر جا رہا ہے کپال چچا تم اسے جانتے ہو جہاں یہ پہلے ہمارے کام کرتا تھا بہت اچھا یہ لو یہ دوائی کی شیشی صرف دس بونےوں سے بہوش کرنے کے لیے کافی ہوں گی ٹھیک ہے کل آپ کی چیزیں آپ کے پاس پہنچیں گے بہت بہت شکریہ ایک طرف تم ہوں جس نے یہ دنیا منائی ہے دوسری طرف وہ ہے جس نے مجھے جنم دیا ہے تمہاری قسم کھا کر میں جس ہندکار سے لوٹا تھا آج ان کی خاطر میں پھر اسی طرف جا رہا ہوں ایک بہت شکریہ مجھے ماف کر دینا مجھے ماف کر دینا مجھے ماف کر دینا مجھے ماف کر دینا موسیقی موسیقی مجھے دو پیک بنا لو ورنہ اس نہری گڑیاں یوں ہی بیٹ جائیں گے تو ہے نیا تو میرے کو پیار نہیں کرتی پیسہ دیتا ہوں تو آتی ہے کیا سمجھیں یہ بات نہیں ڈارلیں مجھے ضرورت ہوتی ہے تو تم سے پیسے لیتی ہوں ورنہ تو کیا چیز ہے کیا سمجھے نہیں سمجھے چل جوٹی موسیقی 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 ملزم عجید شرمہ کے خلاف سارے ثبوت ہیں اور عدالت یونی کی اس رائے سے اتفاہ کرتی ہے کہ ملزم ہی مجرم ہے کسی نے مقتول کرم سنگھ کو انتہائی بے رحمانہ طریقے سے موت کے گھاٹ اتا رہا ہے اس لیے عدالت مجرم عجید شرمہ کو سوزائے موت بیپی مرنا تو مجھے ویسے ہی ہے کینسر سے مروں یا پھاسی کے بھندے سے یہ تو ٹھیک ہے بیٹا ایسے میں تمہارے ساتھ ہوں کوئی چندہ نہ کروں جب تک میں زندہ ہوں تمہارے گھر والوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوں باباو جی آپ نے سچ بہت بڑا عفقار کیا ہے موچ پر بابا عفقار کیا ہے سلام سید جی سلام کیسے ہو جان کی داس کچھ پیوس گئے آپ میرے کام سے خوش ہے نا بہت خوش ہے بہت خوش ہے یہ لو تمہارا اینا مکر بیرونی ہے یہ آپ کی کون ہے یہ میری پتنی ہے مگر کیوں پتنی جہاں وہ تم نے جھوڑ کیوں بولا تھا کیا رشتہ تھا تمہارا جیت سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے میں ڈرامی میں کام کرتا ہوں وہ مجھ سے آ کے کہنے لگا کہ تمہارے سامنے اس کے پتنی بننے کا ڈراما کرو اس کے بدلے وہ مجھے روپے دے گا لیکن اس کیوں کیا پتہ نہیں جب تمہارے گھر سے ہم باہر نکلیں تو وہ بیچارہ رو رہا تھا میں اس عورت سے مل چکی ہوں جو تمہاری پتنی بن کرائی تھی آخر تم نے ایسے کیوں کیا کہانی ختم ہو چکی تریکھا ان پرانی یادوں کو بھول جانے ہی اچھا ہے مجھے اور میں درپا ہو جی ہے یہ میری قسم بتاؤ تم نے ایسے کیوں کیا کیا آجیدد دیکھا کہاں ہیں کیا پوچھتے ہیں صاحب نہ جانے بیٹیا رانی کو کیا ہو گیا نہ کھاتی ہیں نہ چھوٹی ہیں نہ کسی سے ہستی بولتی ہیں بس ہر سمیں روکی ہی رہتی ہے عجید بابو جیل کیا گیا کہ بیٹیا رانی کی دنیا ہی اجڑ گئی تمہاری زندگی اب میری مٹھی میں ہے میرے پاس ثبوت ہے کہ تم نے اپنی نیک بیوی کو پتیتا سمجھ کر مار ڈالا اگر تم اپنی زندگی چاہتے ہو تو اپنی بیٹی میرے حوالے کر دو میرے سسر کو یہ نہیں معلوم کہ میری بیٹی مر چکی ہے وہ تمہاری بیٹی کو اپنی نواسی سمجھ کر ساری جہداد اس کے نام کر دیں گے میری بیٹی کو کسی بات کی تکلیف نہیں ہوگی تکلیف آرے میں اسے پھول کی طرح رکھوں گا اس کی ایک مسکرہت پر اپنی جان قربان کر دوں گا دیکھو اپنی جان کا ٹھکڑا تمہیں دے رہا ہوں اسے اپنی بیٹی کی ترے پالنا چنتا نہ کرو ڈاکٹر آج سے یہ تمہاری بھی جان کا ٹھکڑا نہیں بلکہ میری بھی جان کا ٹھکڑا ہے جان کا ٹھکڑا چاہی پی لیتے نہ کھنڈی ہو جائی گے چاہی میں چند مہموں کا مہمان تھا لیکھا تو بھی بتاؤ میں کیا کرتا ہوں آج جی کتنا یاد رکھنا جس زندہ میں بھاسی لگے گی اس نے نیک نہیں تو چیتہ ہنجے لے گی دیوی جی ملاکات کا ٹائم ختم ہو گیا چاہی 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 نو حسنا جل ہی ٹائم ختم ہو گیا موسیقی 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 رکھا دیکھا 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 ڈاکٹر ایسکا خونلو ایسکا خونشجی گروپ کار ہے ڈاکٹر آپ میرا خونل لے لیجی آو مرزمارا بلد ٹیسٹ لٹھا ڈاکٹر صاحب آپ میرا خون دیکھا کو دینا چاہتے ہیں آپ کو معلوم ہے مجھے بلڈ کینسر ہے تم خون دو عجید یہ جانتے ہوئے بھی کہ مجھے بلڈ کینسر ہے تمہیں بلڈ کینسر نہیں ہے کیا؟ مجھے کینسر نہیں ہے ہاں تمہیں بلڈ کینسر نہیں ہے میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا کیوں؟ کیوں ان چھوٹ بولا تھا ڈاکٹر؟ کیوں ان چھوٹ بولا تھا؟ میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا اس وقت ریکھا کہ جان بچا رہے گا کیسے ہو بیٹی؟ کوئی خاطرہ نہیں کسی کیدی نے اپنا خون دی پر تمہیں بچایا عجید تم نے اپنا خون دیا ہے اچھا کیا اب دونے ساتھ لائیں گے نہیں رکھا مجھے کینسر نہیں ہے اس ڈاکٹر نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا داکٹر تم میرے باپ کے دوست چھے پھر کون سے چلو کا بتا لیا ہے مجھے اچھا اچھا نبستہ نبستہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور تجوری کھڑنے کے ساتھ ہی کیمرا چلنا شروع ہو جاتا ہے اور جب تک پوری ریل ختم نہ ہو جائے پیت کیمرا چلتا رہتا ہے اور کامرے میں ہر آنے والی کی پھوٹو چھپ جاتے ہیں ہاں ٹھیک ہے تم یہ مورتی رکھ جاؤ کلا کر ہم سے پیسے لے جائے Okay sir thank you تم وہاں بیہاری کرم سنگھ کے فلائٹ پر جاؤ اور اس کی تجوری پر اس طرح کی ایک مورتی رکھی ہوگا اس میں سے فوراں ڈیل نکال کر دیا بہت بہتا ہے اور یاد رکھو مجھے ہر حالت میں وہ ریل چاہیے Okay sir مردیر آپ سے یہ بھگوان کی بورتی میری ہو گئی نا؟ آہاں بیٹا تمہاری ہو گئی گا لے جاؤ میں اپنے بھگوان سے پراتنہ کروں گا کہ یہ میرے بھائیا کو چھوڑ دے آہاں ضرور چھوڑ دیں گے شیابات مہت کاری یہ مورتی تو یہاں نہیں ہے اب کیا کیا جائے گا استاد ٹھیک ہے تمہیں چل کے کہہ دیں گے مورتی وہاں نہیں ہے اب یہ جانتا ہے کالی ہاتھ جائیں گے تو بوس گولی مردے گا اس مورتی کے اندر ایک کیمرہ ہے کیمرہ کے ریل پولیس کے ہاتھ آگئی عجید کے جگہ وہ پاسی پہ لڑک جائے گا مگر استاد اب کیا کیا جائے تم اوپر دیکھو میں یہاں ڈھونتا ہوں اس سے پہلے کہ وہ یہاں آجائے تم اس مورتی کو لیکے جلدی سے بھاگ جاؤ ہاں جلدی سے جلدی ھاں جلدی ھاں جلدی سے بیاری بڑھو دو کھلے کو کیا نہیں ہے پایا استاد مگو جلدی کیا ہوا یہ سب کیا ہے جیدی اس لیے کو جلدی چھپا دو اسے پولیس کو دینے سے بیاں چھوٹ جائیں گے کیا مرسج کے تو دیدی بادماشی سے چھینے کے لیے میں نے پیچھے لگیا ہے اسے جلدی چھپا دو بول مورتی کھاں ہے بول بچہ دیدی کوئی مورتی کھاں بچہ دو آپ مرحبا امید بولو الکا ہے بولو الکا ہے امید ارے بابا خالی پلی ہورن کیوں مارتے ہو دیکھ تو نہیں ہو گاڑی خراب ہو گئی ہے اے بھائی گاڑی اٹھاو گاڑی اٹھا ارے بھائی بھائی صاحب آف کرنا ذرا میری گاڑی خراب ہو گئی ہے ڈھکا مار دیجئے ڈھڑی اپنی گھٹی ہے ڈھڑی مہرمان ہو گئی آپ پہنی بہت بہت شکریہ میں ذرا تھلے ہوتا ہوں موسیقی 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 ریل ملگی! ریل ملگی چکو اصدار! موسیقی مینہ! 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 چاہوہ مینہ! چاہوہ! بھائیہ! اپنی بہن کیا ہوا مجھے بتاؤ کون آیا تھا کون آیا تھا یہاں? بتاؤ کون آیا تھا یہاں بھائیہ! بھائیہ اس کے پاس اکریل ہے جو تمہیں بے گناہی کا ثبوت ہے لیکن وہ کتا ہے کون جس نے میری بہن کو چھونے کی احمد کی بھائیہ اس کا سر گجہ تھا اور اس کا لاغ جگو استار تھا جگو میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا جگو رو مات میری بینڈ رو مات چاہاں تیرے خون کی ایک بوند گری ہے وہاں خون کا دریان نہ بہا دوں تو ہم نے ایک ماں کا دودھ نہیں پیا میں اس کتے کو نہیں چھوڑوں گا ریل مل گئی سیڑ جی مل گئی؟ شاباز مل گئی؟ شاباز مل گئی؟ شاباز نکی؟ شاباز مل گئی؟ شاباز جگہ کہا ہے بتاو جگہ کہا ہے یہ مارے میری بتاو کہا ہے جگہ بتاو بتا داؤ پتا داؤ استاد یہ کمبک تو جیل میں تھا یہاں کہتے جلدی پولیس تو فون کیجئے جلدی استاد جلدی سے آپ پیچھے نہیں پڑیے میں آبھی آیا جگہ اس دروازے سے وہی باہر جائے گا جو زندہ پچے گا موسیقی 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 م اللہ یا سمجھ ہم ایسا 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 جگہ کو مار کر اجیتری لے کر بھاگ گیا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اجیت کو تو فاسی ہونے والی ہے وہ شاید جیل سے بھاگ نکلا ہے تم سب لوگ اللو کے پٹھے ہو ابھی تک ڈاکٹر کو نہیں پکڑ سکے ابھی ایک نئی مصیبت تم نے ہمارے گھلے ڈالی ہے چلو میرے ساتھ تم یہاں بیٹی مجھے تم سے کچھ کہنا ہے بیٹی تمہارے موسی یہ شبد اچھا نہیں لگتا میری خوشیاں لوٹ کر اب کون سا چال بچھانے آئے ہو پہلے میری بات تو سن لو بات سننا تو دور رہا میں تمہاری صورت پہ نہیں دیکھنا چاہتے تم چھوٹے ہو مکار ہو میں جیسا بھی ہوں تمہارا باپ ہوں بیٹی باپ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ خیقت ہے آج میں تمہیں سب کچھ بتا دینا چاہتا ہوں ہاں بھون کیا اس بدماشت میں اب بھسایا تمہیں ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی جب مجھے کینسر نہیں تھا تو یہ بیماری کے دورے کیوں پڑھتا ہے میں بتاتا ہوں اب کانسی چال چلنے آئے ہو ڈاکٹر؟ میں تمہارا مجھوں چاہے تو مجھے جان سے مارڈا ہے لیکن میری بات تو سنو بلو کیا بولنا چاہتا تمہیں دورے اس لیے پڑھتے تھے چونکہ پریمچن چائے میں تمہیں دوا ملا کر پلاتا تھا تو میں کینسر ہے یہ کہنے کے لیے بھی پریمچن نے مجھے مجبور کیا تھا میں سمجھا یہ سب اسی کی چال تھی اسی نے مجھے چوری کرنے پر مجبور کیا کیونکہ وہ کمینہ جانتا تھا کہ میرے سوا اس تجوری کو کوئی دوسرا نہیں توڑ سکتا میری بیٹی پریمچن کے پھلی میں بسی ہے اسے کسی طرح چاہتا میری بیٹی وہاری کونس بیٹی ریکہ آپ کی بیٹی یہ سچ ہے باقی میں بتاتا مجھ جیسا باقی میں بتاتا تم جیسے بے وقفوں کے سہارے ہی زندہ رہتا بیمچند تمہارے گناہوں کا پہمانہ بھر چکا ہے اب اصلیت چھپ نہیں سکتے اصلیت؟ وہ بھی تمہارے ساتھ چیتا میں جل کر بس مجھا ہی نکال رہی ہاں کی صحیح ہوگا جاپکر کا حشر تم دیکھ چکے اگر تین گننے تک تم نے مجھے ریل نہیں دی تو تمہارے دوست بگوالی مار دیں مجھے مرنے تو دوست لیکن اس کتے کو ریل مت دینا وان چو اجید شکر نہیں کرنا میں تیرے جیسے یار کیلئے ایک بار تو کیا دس بار مر سکتا ہوں ٹھیک جو دیوراج پولیس کو فون کر دو کہ ہم نے مجھرم کو گرفتار کر لیا ہے لیکن گرفتاری سے پہلے اس نے ہمارے ایک دوست ڈاکٹر کا خون کر دیا یہ رہا تمہارا سکتا ہے ٹھیک 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 چاروں طرف ڈھومنا شروع کرو، بھاغو، چلدی موسیقی 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 آجی 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 نیل گری نہیں یہی پر ہے آجی آجی موسیقی 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 مجھے بیٹی کی طرح میری باپ کو مار دا رہا یہ چاہتا ہے تجھے گولی سے اڑا دوں میری بیٹی تجھے کوئی غلط فائن نہیں ہوئی ہوگی تو مجھے کبھی گولی نہیں مار سکتی تم مجھے چھوڑ دے مجھے چھوڑ دے مجھے چھوڑ دے مجھے چھوڑ دے مجھے اسرم کو گستر کر لو بھریا بھلدار ساہب بھریا انسپیکٹر ساہب بھریا انسپیکٹر ساہب یہ جھوٹ بول رہا ہے بھریا 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 انسپیکٹر ساہب بھریا کہاں ہے عیرل اپنی بے گناہ کے سبوتین اسپیکٹر کو دکھا دو یہ لیجی انسپیکٹر ساہب ٹھیک ہے بھریا اسکا فیصلہ عیرل دے مجھے چلو میر ساتھ عوالدار سپریم جن کو ساتھ لے گی آؤ جلدی لانا ٹھیک سے پکڑ کے ریل چلاؤ یہی ہے تمہاری بے گناہی کا ثبوت میری سمجھ میں نہیں آتا یہ دیل کیسے بدل گی اسپیکٹر اسے واپس جیل بھیڑ دو کامسنگ گاڑی لے گیا ہو موسیقی تمہیں جینیس ٹائیڈی نمبر پچیس اسی اجید شرما کو انڈین پینل کورٹ دفعہ تین سو دو کے تحت قتل کے جرم میں عدالت نے فانسی کی سزا دی سرکار کے آرڈر نمبر ایک سو تیویس پی سی کے تحت آج تمہیں فانسی دی جائے گی تمہاری کوئی آخری خواہش ہو تو کہہ سکتے ہیں موسیقی 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 فوٹوگرافر کے دکان میں چھپا دی تھی اور دوسری لے کر بھاگ گئی یہ دیکھیں یہی ہے وہ آرس لیلی یہ عورت سرا سا ڈراما کر رہی ہے سرکار مجھ بیوہ کا یہی ایک سہارے اس سہارے کو بچ چھلی ایک نظر دیکھ لیجی میں آپ کے ہاتھ جوٹتی ہوں سرکار آپ کے ہاتھ جوٹتی ہوں کمیشنر صاحب میریس ٹھیک ہے یہ ریل بھی لگا کر دیکھ لی موسیقی 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 ریسپیکٹر پکڑ لو اس قاتل کو بیٹھے بیٹھے میرے ماں پہلے میں نے تمہیں بہت بلد سمجھا نہیں ماں ایسا مت کرو اس میں تمہارا کیا پشل ہو کمیشنر صاحب اب تو یہ چھوٹ جائیں گے انہوں نے قانون کی بہت بڑی مدد کی ورنہ انصاف کی ہاتھوں ایک عظیم بے انصافی ہو جاتی میں سرکار سے ان کی پوری پوری شکارس کروں مجھے جانتی ہے دب سے یہ مرتی ہے تب سے میں بھی اسے چھوٹی چھپتے چاہتا ہوں اب سے دل میں یہ میرے فس گئی اے کڑی پھنچ گئی ارے یہ کیا کہہ رہے ہو میں نے ایسا تو نہیں کہا تھا اے 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 کارا پا دیکھو آپ میری لڑی ہے